ایک سو ساٹھ اور اس میں ہوتل بھی ہے ہوتل بھی مکس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جسٹ میرا خیال ہے پالک ہی پالک تھی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی این ادر بلوگ جی گائز کے احال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاکیں خیریت سے ہیں اچھا گائز میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں نا آواز ریکارڈ نہیں ہوئی تو مجھے یہ آواز بعد میں دوبارہ سے ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے تو آج ہے جی نوز الحج نوز الحج سولی ہاں جی نوز الحج جی تو ہم نے سب نے رکھا ہے جی آج روزہ نوز الحج کا تو ہم جا رہے ہیں جی آج افطار کے لیے اور آج میرے ساتھ ہیں جی ریاض بھائی اور ان کے ساتھ ہیں جی ان کے دوست اکیل بس چلتے ہیں جی اب شرفیہ یہاں سے تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم نے کیا لیا افطار میں تو باقی کے سین آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں جا کے اور آپ لوگ ذرا کومنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کس کس نے نوز الحج کا روزہ رکھا تو چلیں چلتے ہیں اب لوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں ویسے آپ بادل دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں موسم اچھا ہو گیا لیکن گرمی ہے لیکن بادل بھی ہے آج آپ کو اندرون جدہ کی سیار کرواتے ہیں یہ پرانے سے بابے ہوتے ہیں یہ بیٹھے ہوں میں چگلیاں لگا رہے ہیں لوگوں کی ہم اسے ہی جا کے تھے ہیں شرفیا اور نہیں اوہ کیری دکانتے ہیں اوہ کی میں دکان تکانا گیا ہاں یہ دیکھیں یہ جدہ میں ہوتے ہیں جو لوگ پرانے جدہ میں رہنے والے تھے وہ سب چلے گیا ej اور یہ دیکھ رہے ہیں سب ٹھوٹ کا شکار ہو گیا ہے اب یہ جدہ جوہاں بنے گا اللہ حس 승ہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہاں پہ ہم نے پارکنگ لگا دی ہے اور یہاں سب ہم جائیں گے اندر پیدل شرف ہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ جو بیڈنگ آئی ہے بھائی صاحب انہوں نے رینویٹ کر دی ہے اور یہ اب نہیں ختم ہوگی یہ ریاض بھائی یہاں پہ نڈالا تھا نہیں یہ کونسا گرین لینڈ کا بھی اچھا نہیں پیچھے سے ڈیکور تو نڈالا جیسی لگ رہی تھی نڈالا بھی ختم کیا نڈالا بھی ختم کیا نڈالا بھی آدم نڈالا تو ہوتی ہے فیش نڈالا تو ہوتی ہے جو لوگ پرانے جدہ میں رہنے والے ہیں ان کو یہ دیکھ کے یہ آدم تو ان کی تازہ اور ہی ہوں گی یہ دیکھیں بھائی صاحب سبزی مارکٹ یہ دیکھیں بھائی صاحب کیلے اور پیدانی کیا کیا لگا ہوگا ان کے پاس ہاں 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 یہ چیک کریں درہ آپ یہاں شرفیا کی بیلڈنگ وائٹ اور بلو وائٹ بیلڈنگ ہے اور ساتھ انہوں نے بلو ٹچ دیا ہوئے یہ روڈ جو سیدھا والا ہے یہ جہاں سے سیدھا روڈ جا رہا ہے یہ مطام مکہ والا روڈ ہے ہاں 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 ہم سوچ رہے ہیں یہاں سے ہم کچھ افتار کے لئے ہاں 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 گھر بہتا ہاں سمو سن کے پاس ختم ہو گئے ایک ریسٹورنٹ یہاں سے پاس کرتے ہیں ان کے پاس چاہے دو لیکن یہ تو مرکل چاہے والا بھائی ہے بھائی جان دو ریال کے رول دے نا دو ریال کے رول رول نہیں ہے دو ریال کے یہ دے دو اور دو ریال کے یہ دے دو اور دو ریال کے یہ دے دو ایک ہے وہاں سے بھی کس لے لیتے ہیں پہلے تو وہاں سے ہم نے کوئی آلو شالو لی ہے اور یہاں سے کوئی بھیجانی دے لی لیتے ہیں یہاں پہ بھائی سال بھیجانی ملتی ہے دو بڑیانی دینا بھائی جان دو بڑیانی دینا دو بڑیانی دینا بھائی جان دینا موسیقی بھائی جان скال موسیقی بھائی جان دینا پاکستانی لوگ پکوڑے دوسرے کھاتے ہیں جس کے اندر وہ علو بھی مکس ہوتے ہیں اور پیاز بھی مکس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر میرا خیال ہے پاکستانی لوگ پسند کرتے ہوں گے لیکن ہمارے لیے فرس ٹرم ایکسپریئنس تھا یہ تو چلتے ہیں سب سے پہلے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آگا کے سین آپ کو باز میں دکھاتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جیدو گائز الحمدللہ جی نماز وغیرہ پڑھ لی ہے اور اب آپ کو یہ اس رفیہ کے منی مارکٹ کا وزیٹ کرواتے ہیں اس میں بڑے بڑے کے لئے آپ نے کبھی دیکھیں یہ صرف سعودیہ میں ہوتے ہیں اور یہ جب ہم نماز پڑھ کے مہجی سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ساتھ ہی ایک شاپ کی مال ہے جہاں پہ ایک ریال دو ریال تین ریال سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اندر جا کے اب رہنے جاتے ہیں پھر کبھی آپ کو اس کا اندر کا وزیٹ کروائیں گے اور وہ ریاہ صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھ کے باہر نکل آئے ہیں تو چلتے ہیں اب آپ کو آگے کے سین دکھاتے ہیں جی تو بائی صاحب ہم یہاں سے جی چائے لیں گے اور یہ دوسری بلی ہے ہاں وہ تیسری چیزیں کونسی چیزیں کتنی چیزیں یہ یہ ایک اور دیں گے یہ جی ایک ریال میں چائے چیک کر رہے ہو یہ جی اب چائے آگئی ہے اور چائے درہ ٹیسٹ کرتے ہیں میں نے پہلے ان کی چائے نہیں ٹیسٹ کی بھی تو ابھی درہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیونکہ چائے کیسی ہے مزہ آگیا انڈین چائے بائی صاحب ایک ریال میں گرمی بھی اخیر ہے پسینوں کا حال دیکھ رہے ہو میرے کیا ہو رہا ہے یہ ہے جی ان کا یہ آفیس بنا ہوئے جہاں سے اس کی ٹکٹ ملتی ہے مدینہ کے لئے اس کا نام ہے جی مدینہ زیارہ اور چیک کرتے ہیں کہ اس کا ریٹ کیا ہے کتنے کی ٹکٹ ہے سلام علیکم بائی مدینہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے پھول کتنے کی ٹکٹ ہے کہ آہ چیک کرتے ہیں اگر آپ نے ہوتل نہیں چاہیے تو پھر آپ کو ایک سو ساٹھ ریال بے کرنے پڑے گا تو گائز آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم یہاں سے بس میں جائیں یا اپنی گاڑی میں جائیں تو اب آپ کو ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکس فلوک مدینہ میں تو اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں صحیح آرہی ہے ملتے ہیں جی آپ سے پھر انشاءاللہ مدینہ تب تک کے لیے اللہ حافظ